آپ کی بھائیں نے پہلی بار پاؤسٹا بنایا ہے موسیقی السلام علیکم ویورز ویلکم بیکس میں نے در بیٹیفل بلوک تو جی کیسے ہیں آپ سب بلوک تو جی ویورز الحمدللہ سے آجا شٹا نمزان اور الحمدللہ سے پورے کھڑنے آج دوزہ رکھا ہوا ہے بھائی ہم روزانہ کی روٹین سمو سے پکڑے کھا کے آج ہو گئے ہیں کیا وہ کہتے ہیں میں نے بھی لوگ بنانا ہے گائیز آپ نے سنی کیوں پکڑتے ہیں ایسے پکڑو یہاں سے یہاں سے تو جی سمو سے پکڑے کی روزانہ والی جو روٹین ہے ہم جو ہے وہ کھا کھا کے ہو چکے ہیں تو آج جو ہے ہم نے کوئی انٹرسٹنگ نیر والی چیز بنانے کا کا ہے تو آج ہم افتار میں بنانے جا رہی ہیں پاستہ اور ممہ جا ہے وہ دار چول بنانے جا رہی ہیں تو پاستے کے لئے دیکھیں سارا سمان والی آیا پڑا ہے بس جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی افتار جا ہے آپ کی بہن بنائی گی اور اس کے لئے بس افتار میں تھوڑا سا ٹائم ہے بس جلدی جلدی سے ریڈی کرتے ہیں چیزیں اور پھر ان کے سامنے پیش کرتے ہیں چاول اور یہ ہے جی ہمارا پاستہ اور یہ جو ہاتھ چکن ممہ بنا رہی ہے پھر مجل جلدی سے ان چیزوں کو ہٹا کے پانی گرم کرتے ہیں پاستہ کو پوائل کرتے ہیں اور پھر چکن کو مینگنیٹ کرتے ہیں چکن کو مینگنیٹ کرنے کے لئے ادھرک اور حسن کا پیسٹ بنا لیتے ہیں ممہ جو ہے اگر کوبی تکاٹ رہی ہیں پھر پانی جو ہے بھی فی الحال پاستہ کم دا ہے جو چکن فیمسٹ کر لیتے ہیں موسیقی 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 اس کے بعد یہ ہماری کا ساتھ اپنی ہے ریڈ چلی ریڈ چلی ایڈ کر دی ریڈ چلی ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سٹارچ میمز آپ میدہ یا مکہی کارٹا کون فلور جو بھی آپ کے پاس ہیں آپ کو ایک دیو سپون ایڈ کر دیں کیونکہ اس سے جہاں پاستہ آپ کا چیز ہی بنتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ سوکہ سوکہ سا بنتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ افتار ٹائنگ کتنی خوشکی ہوئی بھی ہوتی ہے تو اس کے لئے یہ بہت اچھا ہے یہ دیکھیں میں نے اس میں تھوڑا سائی جو ہے نا میردہ ایڈ کر دیں کیونکہ پس کون فلور میں نہیں تھا اس بات کھڑنے اب جو ہے نا اس ٹھکن کو مگنیٹ کرنے کے لئے رکھتے ہیں یہ دیکھیں چکن کو جہاں ہم نے ٹونٹی منٹس تک جہاں ہم نے ایسی ہی رکھنا ہے اس کے بعد جہاں اب جہاں ہم اپنا پاس تک وگر بول کرنے کے بات جہاں ہم پھر آگے بڑھیں گے اور اس کو بنائیں گے ہم نے چکن مگنیٹ کر لی ہے یعنی کہ ہم نے سکر وگرے لگا کے رکھ دیا ہے آپ کو پاسٹا ہوں پہتے ہیں وہ پانی کے اندر ڈال دیں گے یہ سنی نے بڑا تن کرنا ہوتا ہے یہ جیسے ہی پانی گرم ہوگا ہی پانی گرم ہونا توڑنا بارنا نہیں ہے آپ لوگوں نے یہ دیکھیں ہم نے اس کے اندر ڈال دیا جیسے ہی جو ہے یہ بوائل ہونے شروع ہوں گے یہ خود ہی جو ہے اندر اندر چلے جائیں گے اب جو ہے وہ کیسٹ تیز کرتے ہیں اور ان کو جو ہے بوائل ہونے کے لئے رکھتے ہیں چکن جو ہم نے مگنیٹ کر لی تھی اب جیسے ہی بوائل ہوں گے بس پھر ان کا ان کو آگے جو ان کا پروسیز سٹارٹ کر رہا ہے تو اب جو ہے ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ بوائل ہی ہے یہ مجھے گھڑیا کے بال لگ رہے ہیں نا یہ ابھی تک جو ہے وہ بوائل نہیں ہوئی ہیں دیکھیں جسے ان کو بوائل ہونے دیتے ہیں اچھے طریقے سے جو ہے نا مار پاستہ کو بوائل ہوتے ہوئے ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں ہم ایسے چیک کرتے ہیں اس کو پہلے ان کا پانی گھنے دے یہ اچھے طریقے سے بوائل ہو چکا ہے یعنی آپ نے ایٹی پرسنٹ بوائل کرنا ہے آپ نے اتنا بھی برتھا نہیں بنانا آپ نے ایسا نہیں بوائل کرنا اس کو کہ وہ بعد میں وہ کھچڑی بن جائے وہ کوئی اور چیز نہ بنے آپ کھچڑی بنا رہے ہوتا ہے اس کو نکالیں گے اور اس کو تھنڈے پانی سے بوائل کریں گے اب آپ کی بہن بھٹی بھٹی دے اٹھا رہے ہیں اور بھٹی بھٹی دے کو نکالیں گے کوئی گھوڑ اس پہ تھنڈا پانی ڈالیں گے پانچ میند تک جہاں میں نے پھنڈا پانی میں ڈالیا ہے اب جہاں یہ نہیں چپکیں گے بس اب ان کا جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نیچے چلا جائے سنکھ میں تو ہمیں اس کو ایسے ہی رکھ دوں گی ہم پہ اور ساتھ میں نا بس ہم اپنا میسے پیارے بچے کیچے میں نہیں آتے یہ کو سنی نا ہم اتنا تنگ کیا ہوئے نا چلے جی ہماری چکن کو جو ہے تقریباً بیس تھی بھی میں نے زیادہ منٹ کوئی دو تھی منٹ زیادہ ہوئے ہوں گے مگنیٹ ہوگی اس کا پانی جائے وہ آرہا ہے ہم کے پانی کو جو ہے کھال دیں گے یا جیسے ہی آپ آئل ڈالیں گے تو یہ ساتھ ہو جائے گا اب جہاں ہم نے فور ٹیبل سپون جہاں ہم نے گھیل ڈالنا ہے یہ جہاں یہ جہاں یہ جہاں فور ٹیبل سپون ہم نے ڈال دیا ہے سرم ہونے کے بعد ہم نے سکن بنائی تھی ہم نے وہ ایٹ کر دینا ہے اب جہاں ہم نے اس کے اندر ایک سے دیا ہے اب جہاں ہم نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کے اندر میں بھی ہے وہ پسٹ سرائی ہو دیا ہے اب جہاں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے ایک سے دو کب پانی پانی ڈال دیا ہے یہ پانی تک تک خوشک ہوگا اور اس کے اوپر جو ہے اس کا ڈھکن مگرے ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ملٹ ٹیبرز اور باقی سارے مسالیں مگرے اس کے بعد میں ایٹ کریں گے رجویورز مسالہ جو ہے وہ تھوڑا سا ساتھ لگ چکا ہے آپ کی بہن کی لاپروائی کی وجہ سے کیونکہ میں نے کہا جب تک پانی خوشک ہو رہا ہے میں تب تک جو ہے اثر کی نماز ادا کر لیتی ہوں اور وہ کرتے کرتے جب میں آئے دیکھنا تو مسالہ جو ہے تھوڑا سا لگت کھڑا تھا خر کوئی بات نہیں ہے خبرانہ نہیں ہے اب جو ہے ہم نے تین ٹیبرز سکون سویا سوس جو ہے اس میں دوبارہ آئیڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے سرکہ پور ٹیبل سکون آئیڈ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی میں ایک کر دوں گی گارلک کیچپ سوری چیلی گاڑ لی گیا ہے بھین کو روزہ لگا ہوا ہے تو مائنٹ نہیں کرنا اگنور کرنا ہے یہ دیکھیں یہ کیچپ ایڈ کر دینا ہے چیزیں ضائع نہیں کرنی کیونکہ جب رسک ضائع ہوتا ہے تو خدا پاپ کی ساتھ جو ہے وہ نراز ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہم اور پولپرس کی جو ہے وہ کریم اٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم نے نمک اور جو ہے وہ لال میرچ ہسپے زائقہ آپ کے گھر میں جتنی بکھائی جاتے ہیں مجھے نہیں پتا نا میرے گھر میں جتنی بکھائی جاتی ہیں میں نے جو ہے ان سب کو جو ہے وہ میں ایڈ کر دی ہوں اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے نودل مسالہ میں نے لیا ہوئے یہ بھی جو ہے ہم تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب جو ہے ان سب جو ہے ان سب جو ہے مسالہ میں جو ہمیں جو ہے مسالے جو ہے وہ ایسے ایڈ ہو رہے ہیں اس کے بعد ہم نے بند گھو بھی اور یہ شملا مچ اس کے بعد ہم نے بند گاجے جائے وہ بس میں آپ کو کیا بتا ہوں علی کو پسند نہیں ہے تو میں ایڈ نہیں کر دی کیونکہ وہ پھر نقص نکالتا ہے اس سے بہتر ہے کہ دو چیز زائی ہو آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کھائی جاتے ہیں تو آپ کو پلیز نہ ڈالا کریں تو یہ اور یہ کھائی جاتے ہیں میرے گھر میں تو میں اس کے اندر کھو بھی ایڈ کر دی ہوں اور یہ شملا مچ میں اس کے اندر ایڈ کر دی ہوں یہ چیزیں ہم نے ایڈ کر دی ہوں تھوڑا سا میں آپ کو بتا ہوں ایک یا دو ٹیبل سپون پانی ہم نے ایڈ کرنا ہے چیزیں سکت نہ رہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے ہم افطار کرتے ہیں تو سوفٹ سوفٹ چیزیں جو ہیں وہ اچھی لگتے ہیں ایک سے دو ٹیبل سپون پانی ہم نے ایڈ کر لیا بس اب لاسٹ جو کام رہ گیا ہمارا اس کے اندر ہم نے پاسٹا ایڈ کرنا ہے اور اندر فنش پانی جو ہے وہ ڈرائی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے جو پاسٹا بوائد کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا ہے کہ ہم وہ آئل ڈالتے ہیں تھندا پانی ڈالیں گے وہ چپکے دانے دیکھیں اب یہ نہیں چپکا بس اب یہ دھیان رکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹے نہیں آپ کو بتا ہے ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں نہیں یہ در مولا یا صلی و سلیمت در ایمان آبادا عالی حمیق شاہ اللہ سے ہمارا پاسٹا جو مکس ہو چکا ہے اپنے پاسٹا جب مکس کرنا آتا ہے نا تو بلکل احتیاط سے مکس کرنا آتا ہے اب دیکھیں میں نے جو ہے وہ سپونز کے ساتھ یوں کر کے جو ہے وہ مکس کیا بس یہ بلکل ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکا ہے بس چلدی چلدی سے میں نے پاسٹا دکھاتی ہوں آپ کی بھائیں نے پہلی بار پاسٹا بنایا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا دسترخان لگ چکا ہے اور آپ کچن کے اندر چلتے ہیں چاول بھی دم پر ہیں دال بنی ہوئی ہے اور یہ ہمارے پاسٹا جو ہیں وہ ادھر میں بس چلدی چلدی سے میں نے بھی وضوح کر لیا ہے علی بھی نماز پڑھ رہا ہے بس چلدی سے میں وضوح کیا ہوا ہے اب نماز نماز میں مغرب ادا کرتے کیونکہ اگر جیسے افتار کرنا سٹارٹ کرنا تو نماز کی بہت زیادہ دیر ہو جاتے آپ کو پتہ ہے کہ مغرب کی نماز کا ٹائم جو ہے وہ اتنا سا ہوتا ہے تو بہلے بہلے مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ افتار کریں گے ماشاءاللہ ہاں جی یہ پہلے آئے بیٹھیں افتار کرنے کے لیے بس جی ممہ نے بھی نماز مغرب ادا کر لیا اور پورے کھڑ نے ماشاءاللہ سے نماز مغرب ادا کر لیا ہے اب جو ہم افتار کرتے ہیں ماشاءاللہ سے بس افتار کرتے ہیں اللہ کا نام لے کے اللہ کا اپنی پلیٹ ڈال رہا ہے سب سے پہلے اللہ نے اس پہ ہارٹ ڈالایا جی منظر بتاو کیسا بنا ہے موپشیر پتن مزا ہے موپشیر پتن مزا ہے موپشیر پتن مزا ہے موپشیر پتن مزا ہے اس کے دو سنی کے پاس تا دیکھو سنی اپنے چومن لے لو ہاں اس سے پوچھتے ہیں اللہ نے ڈال دیا ہے اللہ بتاو کیسا بنا ہے دے بیرو گوڑ ہو گیا اچھا بنا پاس ہو گئی میں سنی کیسا بنا ہے اچھا بنا ہے گندہ بنا ہے اب تو بیلوگ نہ بنا سنی سے اپنا کوئی ریاکشن کوئی چیز دینا بس مسیبت بن گیا بہار بات بھی یہی کہتا بجھے دے تو چلیں میں ڈالتی اور میں کھاتی ہوں ماشااللہ سے بھائی اپنا سوڑا بنا رہے ہیں پتہ نیا جن کو کہاں سے جو شوڑا بنانے کا اور جشمن آگیا بھائی 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 ہمارا تھوڑا سا ہصہ ہوگا تھوڑا سا ہصہ سوڑے میں خیت نہ دیں چلیں اور میں آپ کو اپنا ریو دکھاتی ہوں آج بھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی کہ بھائی صاحب ٹائٹنگ پہ ہیں یہ دیکھیں روز آفتار کے بعد ٹائٹنگ پہ آ جاتے ہیں تم نابنا ویلوگ بڑے ویلوگر آئے ماشاءاللہ سے فاسٹے اتنے مزے کا بنا تھا میں نے اتنا زیادہ کھایا نا ہم نے دال کھانے کی بوکش نہیں ہے لیکن اب جو ہے پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے پھر پیٹ میں تھوڑی سی جگہ خالی ہوگی پھر کھائیں گے اور میں آپ کو دال بتاؤں اس نے بنائی ہے یہ دال ہے نا سپیشل میڈ نانی ہمی نے بنا کے بھیجیا ہے کیونکہ ہمیں بچپن سے ان کی دال بہت 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 زیادہ پسند ہے اور بچپن سے ہم انہی کی دال کھاتے ہیں اس لئے اب روز آنے والے سے سپیشل میڈ نانی دال بنا کے بھیجیا ہے یہ دیکھیں جا ہے اب جو ہم امالٹک کھاؤں گے یہ ہی کریں گے اپنے اس مزدار ویلوگ کو انڈ آپ کو کیسے لگی تھی پاسٹا کی ریسپی پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پتائیے گا اور ملیں گے کالک نائے مزدار ویلوگ کے اندر اللہ حافظ